کہ جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ اور جمعیرات کی درمیانی رات یہ دروش شریف فابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے موت کے وقت پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ السلام اس قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں اللہم صل و سلم و بارک على سیدینا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجا وعلا آلیہ وصحبی وصلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ درود پاد پڑے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مل کر پڑھ لیتے ہیں اللہم صل علیہ سیدینا ومولانا محمد وعلا آلیہ وسلم علامہ احمد صعبی رحمت اللہ تلالے بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاک درود شریف پڑھنے کا سباب حاصل ہوتا ہے مل کر پڑھ لیں اللہم صل علیہ سیدینا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ ایک اور درود پاک پڑھ لیں قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہم صل علیہ محمد درود شفاعت بھی پڑھ لیں اللہم صل علیہ محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیام سبحان اللہ اب جو درود پاک پڑھیں گے حدیث پاک کے مطابق پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نہیں کیا لفتے ہیں جزاللہ عنا محمد ما محمد 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 سبحان اللہ جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا حدیث پاک میں آتا ہے گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی درکر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش